اسلام علیکم مصبت یعنی کہ positive response آپ کو دیتا ہے مثال کے طور پہ آپ presentation دے رہے ہیں for example آپ کی company ہے آپ کی class ہے یا آپ کی کوئی sales presentation ہے جس کے انتر آپ clients کے ساتھ بات کر رہے ہیں اب جب presentation ختم ہوتی ہے تو ہم ایک بڑا comment سے سوال پوچھتے ہیں جو کہ بڑا غلط سوال ہے communication skills کے point اسے ایک blunder ہے وہ لیکن دائری باتیں پتا نہیں ہوتا تو دائری باتیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس طرح سے اس کو بہتر بنایا جائے اب وہ سوال کیا ہے دھیان سے سوئیے گا presentation ختم ہو گئی آپ نے کہا do you have any questions کوئی سوال ہے آپ کے پاس اب یہ جو سوال ہے یہ by default اس situation سے مطلب match نہیں کر رہا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کا بڑا آسان سا جواب ہے no کیونکہ اگلا بندہ کٹنے کی کرے گا خواب وہ presentation sales کے point of view سے ہو negotiate کر رہے ہو یا class کی presentation ہو تو بندہ کٹنے کی کرتا ہے پہ نہیں no questions whatsoever آپ نے کرنا یہ ہے کہ سوال کرنا تو ہے آپ نے لیکن اب آپ نے سوال تھوڑا سا مختلف کر دینا ہے مثال کی طور پہ presentation ختم ہوتی ہے now instead of saying do you have any questions you would say what questions do you have جواب کہتے ہیں آپ کا کوئی سوال ہے do you have any questions کی جگہ جواب یہ کہیں تو yes or no کا آنسہ رہا ہے لیکن اگر آپ نے کہا آپ کا کیا سوال ہے اس بارے میں now there is no yes or no answer to this right so the other person is about or they're compelled مطلب ان کو compulsion لگے گی کہاں ٹھیک ہے we get to ask a question ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ ہوگا کہ رابو میں saying do you have any questions we say what questions do you have اگلی طرف آتے ہیں آپ کسی networking event میں ہیں networking مطلب کو professional networking event ہے یا کوئی ایسا event ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے business یا job کے point of view سے کئی اچھے لوگ آئے ہیں جو کہ آپ کے لیے بڑے فائدہ میں ثابت ہو سکتے ہیں اب conversation شروع ہوتی ہے اس کے اوپر ایک الگ میں podcast بناؤں گا conversation شروع ہوتی ہے اور conversation جب end ہوتی ہے تو اب آپ کو اس کا number چاہیے بندے گا یا بندی گا تو اب آپ number کیسے مان رہے ہیں ٹھیک ہے normally جو ایک normal practice ہے وہ یہ ہے کہ can I get your number یا اگر بہت professional event ہے تو بندہ آپ کو اپنا card دے دیتا ہے that's fine لیکن اگر card نہیں دے پا رہا یا کسی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بندہ یا بندی reluctant ہو رہے ہیں now what exactly are you going to say very simple you simply ask what's the best number to contact you on simple کہ آپ کو کس number پہ contact کیا جا سکتا ہے simple اب اس میں کیا ہوئا rather than you saying can I have your number تو اگر بندہ گا ہاں ٹھیک ہے بتا دیتے ہیں یا we will let you know یا آپ اپنا number دے دیتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گی یا بتا دوں گی لیکن جب آپ نے کہا نا کہ کس number پہ بہتری number ہے جس پہ آپ available ہو سکتے ہیں now there is no right or wrong answer or yes or no answer the person is about to or they'll again be psychologically compelled to give you their number very important دو چیزیں ہوئیں presentation کے اندر سوال دوسرا کے سوال وہ کیا پوچھنا ہے جسے number آپ کو پل جائے تیسرا اب تیسرا جیسے کی مثال کے طور پہ آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرنے والے اور آپ کو انویسٹر چاہیئے آپ کا ایک دوست ہے جس کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ جاپ کرتا ہے اچھا وہ جاپ میں جو جاپ کہہ رہا ہے صحیحی سی بات ہے تو وہ آپ سے اکثر گلے شکفے کرتا ہے جاپ میں یہ مسئلہ جاپ میں وہ مسئلہ جو یوشوال ہمارے ہمارے ہاں کے اسیو سلڈر ہوتے ہیں کہ لوگوں ایک اسیو سے بات کرتے ہیں بہت سے نہیں کر گیا آپ کا آئیڈیا بہت سولڈ ہے اور وہ بندہ بھی کسی حد تک اس بات پہ سیل ہو چکا ہے سولڈ ہو چکا ہے کہ ہاں واقعی تمہارا آئیڈیا سولڈ ہے اب آپ کیسے اس چیز کو آگے پریزنٹ کریں کہ وہ بندہ کہے ہاں یا ٹھیک کہنا تو let's put the money in and let's take the thing forward نومل سیچویشن کے اندر تو آپ بھی کہتے ہیں ابھے یار پیسے ڈالنا یار دنڈا سٹارٹ کرتے ہیں یار you know that sort of thing لیکن آپ اگر کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یار do you want this for example کیا تم یہ لینا چاہوگی یا تمہیں خریدنا چاہوگی تو اگلہ بندہ کہتا ہے ہاں یا نہ کہہ کہ وہ ہاں کہہ دیا تو ٹھیک ہے جی انہوں نے پروسید کر دیا کہ وہ نہ کہہ دیا تو لیکن چیزوں کو spice up کرنے کے لیے اور conversation کو اور زیادہ میننگفل بنانے کے لیے کبھی بھی ایک چیز نہیں دی جائے گا ہمیشہ دو چیزیں پریزنٹ کریں دو آئیڈیاز دو پاکیجز دو پندل آفرز کیوں اب آپ نے کہا ہی کہنا would you like to sign up for this or would you like this آفر and they immediately would say either yes or no لیکن اگر آپ نے کہنا کہ would you like this one or would you like this one اب کیا ہوا very rarely it happens کہ اگلا بندہ کہ نہیں ہے مجھے دو ہونے جائے گا لیکن very likely it is کہ وہ بندہ کہہ گا اچھا ہے یہ والی آفر کے بارے ہمیں تو very likely تو اب آپ نے اگر کسی کے سامنے اپنا business proposition رکھنا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار اس بندے سے مجھے پیسے چاہیئے ہیں اور وہ بندہ بھی کسی حد تک سوڑ ہو چکا ہے تو اب آپ نے کہنا ہے دیکھ یار بڑی تیرے سامنے تین options ہیں this is psychologically and emotionally triggering word that I'm giving you for free of charge you have three options پہلا option تو یہ ہے بڑی کہ تُ اپنی job کرتا رہے اور تُو جو رونے رگ داتا ہے کرتا رہا تو اس کو اسی طرح لائف lead on کرتا رہا دوسرا option تیرے پاس یہ ہے کہ تُو جو ہے وہ سیلی بنا اس کو update کر پھر recruiters پہ email کر ان کو apply کر jobs کے لیے پھر وہ ایک لمبا process ہے پھر تیرا interview اور یہ اور وہ ایک لمبا process ہے اور تیسرا تیرے پاس option یہ ہے کہ یہ جو میرا project ہے ہمارا project اس کو sign up کر جو تیری continues job ہے اس کو regular رکھ ساتھ میں اس کے اوپر کام کرتے ہیں جیسے یہ پکپ کرے گا تو تم آسے ہٹ جانا اب یہ کہنے کو بڑی normal سی بات ہے and obviously I'm sure that you guys must have heard about this and must have initiated this sort of conversation with someone as well لیکن جب آپ تین options رکھتے سسٹم سٹار کروں یا سی بنا پھر لوگوں کو امیل یں کروں پھر وہ انٹریو چیزیں کیونکہ اب آپ نے کہا کہ اگلے بندے کے pain کو ایمپلیفائی کر دیا اور تیسرا آپ نے easy کر کے بتا دیا دیکھو سی دیسی بات ہے تو 9 to 5 تم دو کھنٹے کا بریک بریک باقی چار پانچ گھنٹے میرے ساتھ لگ put the money in i put the resources the time and effort everything in there and then we'll take it from there جب آپ نے تین options رگ دیئے تو اگلے بندے کو رہے فرانک ملی دوسرا آپ نے اس pain کو ایمپلیفائی کر دیا تیسرا آپ نے اس کا solution بتا دیا بہت easily یہ تین points میں اس وقت آپ دیئے ہیں جو کہ بہت زیادہ important اس sense میں ہیں کہ اگر آپ یہ points لگاتے ہیں اگر آپ یہ تین چیزیں کیا sales presentation یا کوئی presentation کے اندر end میں آپ نے یہ نہیں پوچھنا do you have any questions پل کے آپ سوال کر رہا ہے what questions دیں گے نہیں دیں گے آپ نے کہنا ہے what is the best number to contact you want and third آپ نے 3 options دیں کبھی بھی 1 option دیں 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 2 3 options لازمی دیں اس سے کیا ہوتا ہے اگلے پتہ چل جاتا ہے کہ there is easy way آؤ دوسرے اس پتہ چل جائے کہ the pain has been amplified the easy solution is there let's sign up very likely کہ وہ ہاں کر دیں لیکن دیں جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں ہر ball پہ چوکا نہیں رکھتا ہر ball پہ چھکا نہیں ہوتا ہر ball پہ wicket نہیں گردی لیکن آپ کا نیک option آپ پتہ چل دیں گا یہ طریقہ ہے جس میں کیا کر سکتا ہوں میں اس کو مزید نکھار کے اپنے project کو آگے لے کے جا سکتا ہوں میرے پبلک پروفائل کو فیس بک کے اوپر فالو کرنا نہ بھولیے گا میں اسی طریقے کا valuable meaningful content ڈالتا رہوں گا youtube کے اوپر آپ مجھے سبسرائب کر سکتے میرا چینل ہے دارا شکو حاشمی لنکڈین کے اوپر ٹویٹر کے اوپر انسیڈرام کے اوپر اور اسی نام سے پایا جاتا ہوں مستریل پر شاید میرا نام آ رہا ہوگا اگر نہیں تو کومنٹ یا کیا پر ضرور آئے گا دارا شکو حاشمی آپ سے جلد ملقات ہوتی ہے مجھے